سلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے دوستو آج آپ کو میں ڈیجیٹل میٹر کی ریڈن پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے پڑھ کے جو ہے نا آپ کو پتہ لگ جائے آپ کی کتنے یونٹ چاہ رہے ہیں دوستو دیجیٹل میٹر میں دیکھیں آپ ہر سنگل فیس کا میٹر اس کے اندر پانچ لائٹ ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے اس کے اندر پانچ لائٹ ہیں پہلی لائٹ دوستو پاور کی ہوتی ہے دوسری ریویس کی دوسری دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پر بتیس سو ایم پی لکھا ہوئے کلو وارٹ آہ ہوئے یعنی یہ بتیس سو بار جب یہ بلنکن کرتی ہے تو ایک یونٹ آپ کا استعمال ہوتا ہے یہ پاور کی دوستو جیسے آپ کے میٹر میں بجلی آتی ہے چل پرتی ہے اگر یہ نہیں ہوگی تو آپ کے پیچھے بجلی نہیں آرہی دوستو ریویس کی لائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ نیوٹل فیز الٹا یا آپ انپوٹ کی جگہ آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ کی جگہ انپوٹ لگاتے ہیں تو ریویس کی لائٹ جل پرتی ہے ٹھیک ہے اچھا دوستو آگے جو اس کی لائٹ ہے نیوٹل میسنگ اگر آپ کے گھر کی کہیں سے نیوٹل کٹ جائے ٹھیک ہے نا کہیں سے نیوٹل آپ کے گھر کی کٹ جائے تو یہ لائٹ جل پڑے گی یہ لائٹ دوستو ہوتی آلت کی ٹھیک ہے نا آلت کا مطلب ہے اگر آپ نے کہیں سے آلت لیا ہوئے زمینی آلت لیا ہوئے تو آپ کی گھر میں آلتیں گے تو یہ والی لائٹ جلے گی دوستو یہ دیکھیں آپ اس کے سائیڈ میں یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس کے جو ہے نا پانچ پیرامیٹر ہیں ان کا حساب لکھا ہوئے سارا میں آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو میں نے اس میٹر کو چالو کر دیا دوستو پہلی اس کے سیریل لنبر پر یہی نمبر دوستو اس کے میٹر کے اپر بھی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میٹر کے اپر بھی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی میں نے آپ کو لائٹوں کا بتا دیا دوستو جو پھرکی والا میٹر ہوتا ہے وہ جب پھرکی اس کی چھے سو چکر مکمل ہوتے ہیں تو وہ ایک یونٹ اس کا استعمال ہوتا ہے اس کی بتیس سو بار یہ لائٹ آپ کو بھی لنک کرتی ہوں نظر آ رہی ہے یہ چلے گی تو یہ سمجھے نہ آپ کے ایک یونٹ اپ کا استعمال ہو گیا ٹھیک ہے دوستو دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو ابھی اس کی ریٹنگ چل رہی ہے میں آپ کو اب یہ چلے رہی ہے میٹر یہ پہلی آگئی دوستو اس سیریل نمبر ہے دوسرا دوسرا جو دوستو ہوتا ہے اس کا دیکھیں دوستو یہ دوسرے نمبر کی ریٹنگ ہے 1680 کلو وارڈ ہور یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو 1680 کلو وارڈ ہور کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنے یہ آپ کے یونٹ یہ ہوتے ہیں دوستو جو آپ کا میڈا ریڈر ریڈنگ کر کے جو لے کے جاتا ہے وہ دوسرے نمبر کی ریڈنگ ہوتی ہے آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو جتنی بھی آپ نے چیزیں اس مہینے میں استعمال کیے موٹر پنکھا اس طریقے وہ لکھی ہوئی آتی ہے دوسرے نمبر پر ٹھیک ہے دوستو اب میں اس کی آپ کو تسرے نمبر کی ریڈنگ بتاتا ہوں یہ دیکھیں دوبائیے چلتی رہتی ہیں دوستو ری� ہے کہ اب یہ دوسری ہے اب یہ تسری میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ آئے گی یہ دیکھیں سولہ کلو وارٹ دوستو یہ میٹر بند پڑا تھا ٹھیک ہے نا یہ ایم ڈی آپ کو پر لکھا ہوا نظار ہے یعنی میکسیمن ڈیمارڈ یعنی یہ پچھلے مہینے کتنا لوڈ آپ نے اس کے پر چلایا ہے تو اس کے پر سولہ کلو وارٹ کیونکہ میٹر یہ بند پڑا تھا اس لئے ریڈنگ اس کی بہت کام آ رہی ہے ٹھیک ہے دوستو میں نے آپ کو تین ریڈنگ بتا دیا اب میں آپ کو چ ریڈنگ کا چونتھے ریڈنگ کا بتاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو دو ہوا گئی یہ تین ہو گئی دوستو یہ چال دیکھیں دوستو یہ پچھلے مہینے کی ریڈنگ ہے جو میں نے آپ کو بتا ہے میٹر بند پڑا تھا اس لئے اس پر زیرو زیرو کی ریڈنگ شو ہو گئی دوستو سب سے اہم ریڈنگ دیکھیں آپ یہ ایک سو پانچ کلو وارٹ ٹھیک ہے اگر آپ اپنے گھر میں سولر پینل بھی دوستو لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کی پانچوی ریڈنگ آپ نے دیکھ لینی ہے کہ آپ کے گھر میں کتنا وارٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے آپ اس کے اندر سولر پینل بھی لگا سکتے ہیں یہ پانچوی ریڈنگ وہ ہے جو آپ نے اپنا لوڈ چلایا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گے ہم نے اس پر کتنا لوڈ ڈالاوا ہے وہ اس ٹوٹل وارٹ جو دوستو اس کے نکل آئیں گے پانچوی نمبر کی ریڈنگ پر دیکھیں دوستو یہ باقی اس کا ریڈنگ کا آسان طریقہ یہ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دوسری ریڈنگ جو ہوتی دوستو جو میٹر ریڈر آپ کی لکے جاتا ہے یہ وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے پانچوی ریڈنگ وہ ہے جو آپ کا گھر کا لوڈ چل رہا ہوتا ہے آپ اس کی رکھیں دے اس کو ایک سو پانچ وارٹ کا لوڈ چلایا ہے میں نے اس میٹر کے اپر وہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اللہ حافظ